ہم جی اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے پارک میں اور وہاں پہ ہم جو کہ پرندوں کے لیے جو پانی ہے وہ پروائیڈ کرنا ہے کیونکہ یہ سعودی عرب کا جو یہ پارک ہے یہاں پہ آس پاس جو ایڈیا ہے یہاں پہ کوئی بھی ایک کترہ بھی روڈ کے اوپر پانی کا نہیں ہوتا اور پرندے بہت سیادہ پرندے ہیں اس پارک کے اندر تو میں نے کہا وہاں گونسلیں بھی ہیں بچے بھی ہیں پرندوں کے تو میں نے کہا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ پرندوں کے لیے کیا جائے تو آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں سب سے پہلے جو میں نے یہ تیار کیا ہے یہ ایک بوتل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوتل ہے اور اس بوتل کو میں نے تین چار دن میں نے یہی پانی کی بوتلیں لیے پینے کے لیے صرف اس واجہ سے کہ یہ پرندوں کو دینا کیونکہ یہ بوتل بہت مہنگی پڑتی ہے لیکن میں نے پرندوں کی خاطر یہی اور دو بوتلیں جب کھالی ہوئی تو میں نے ترمیان سے ایک بوتل کو کارتا یہ دیکھیں یہ ایک بوتل کا بیس ہے اس بوتل کو کٹا اور اس کے دو پیس بنائے اس دریکے سے ہم دونوں کو بھی اب اگر ایسے ہم پانی ڈالیں گے تو پانی ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم ہو پرندیں اس کو پانی کو یا کہ اس برطن کو الٹا دیں پانی سب ختم ہو جائے لیکن اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کے اندر ہم پتھر رکھیں گے وہ بھی آپ کو ابھی میں جا کے دکھاتا ہوں پتھر رکھیں گے پتھر رکھ کے اس کے بعد پھر ہم پانی ڈالیں گے تو جیسے آپ نے ایک کہانی سنی بھی ہے کہ کبھا پانی جب کم ہوتا ہے اور پتھر پھنگتا ہے وہ والی اسی پتھر پھنگیں گے اور پانی بھی بہت کم یوز ہوگا اور روزانہ ڈیلی کی بنیاد سے ہم پانی مشاہ اللہ پرندوں کو دے گی چلو آپ کو پارک یہ چلتے ہیں دکھاتا ہوں پارک جی تو دوستو ہم اس ٹائم پارک میں پہنچ چکے ہیں اور جیسے کہ آپ پارک دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں لے آیا ہوں جناب پانی اور ہم اب جگہ ڈھونڈیں گے جہاں پر پرندے آسانی سے پانی پی سکیں اور جہاں پر لوگ بھی کم جاتے ہوں اور تاکہ پرندے ڈر کے بھاگ نہ جائیں کیونکہ لوگ جب بیٹھتے ہیں پرندوں پرندے پھر ڈر جاتے ہیں تو چلو ہاں جی تو دوستو میں نے پتھر جو ہے کٹھے کر لی ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں وہ جگہ جہاں پہ ہم یہ پانی رکھیں گے پرندوں کے لیے یہ پورا بھرا ہے لیکن یہ صرف دو تین برتنوں کے لیے یہ میں نے پتھر جو ہے وہ کٹھے کی ہیں وہ پورے پارک سے بڑی مشکل سے کٹھے کی ہیں اور ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کس طریقے سے ہم یہ پانی کو ہم کرتے ہیں اور اس کے اندر کیسے پانی ہم ڈالتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتا ہوں میں جی دوستو یہ رہا جی ہم جو کہ پہلا ٹارگٹ اپنا پورا مکمل کرنے لگے ہیں جی تو دوستو میں نے اس ٹیم میں پتھر پورے پارک سے بڑی مشکل سے ایک جگہ کے لیے کٹھے کی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے پتھر جو کہ آس پاس رکھیں تاکہ پرندے ان کے اوپر بیٹھ کر وہ پانی پی سکیں اور یہ مجھے پتا ہے میں نے کس طریقے سے پتھر جو کہ پورے پارک سے اکٹھے کی ہیں کیونکہ ایک تو گرم تھے اوپر سے گرمی اتنی اور اوپر سے پتھر شدید گرم تھے لیکن الحمدللہ ان کو میں نے اٹھا کے ہم نے رکھ دیا ابھی ہم پانی ڈالیں گے تو بسم اللہ کرتے ہیں جی پانی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ بسم اللہ چلیں جی یہ ہمارا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا جو ہے برطن اس کے اندر ہم اپنا پانی بھر رہے ہیں یہ ہو گیا جی ہمارا پورا پانی الحمدللہ یہ اب اس کے اندر بھی پتھر ہیں یہ ہوا سے نہیں اڑ سکتا ٹھیک ہے اگر پتھر یہ ہل ہل جاتے ہیں آس پاس سے تو پھر بھی یہ برطن کہیں نہیں جا سکے گا اور ہم انشاءاللہ ڈیلی چیک بھی کرتے رہیں گے اور اس کے اوپر آرام سے پرندے جو بیٹھ کے پانی بھی چلو ہم چلتے ہیں دوسری جگہ پہ دوسرا ٹھیکانہ ٹونڈتے ہیں لیکن ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے نا آس پاس پھینک دیں گے تاکہ پرندوں کو پتہ بھی چل سکے کہ پانی یہاں پہ ہے اب پانی آس پاس مجھے نہیں ملے گا لیکن میں چلیں جی بسم اللہ جی دوستو تو ہم اپنا پہلا جو ہے ٹارگٹ مکمل کر چکے ہیں اب چلتے ہیں ایک نئی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ پرندے جو کہ آرام سکونڈ سے پی سکیں اور جہاں پہ پرندے کافی ایک جگہ پہ رہتے ہیں دوسری جگہ پہ چلتے ہیں بہت بڑا پارک ہے چلو چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو کہ کتنے پرندے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی شاید مجھ سے یہ دیکھیں یہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں لیکن یہاں پہ اب ہم پانی لگائیں گے اس جگہ پر اور اس جگہ پہ جو ہے ٹھکانہ بنائیں گے پرندوں کا بڑی اچھی جگہ ہے اور سایا بھی ہے پانی بھی شنڈا رہے گا ٹھیک ہے جی وہ دیکھیں یہ دیکھیں ہر قسم کے پرندے یہاں پہ جو کہ اڑ رہے ہیں چلو چلتے ہیں یہاں پہ فٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو یہ میں نے بوتل کو فکس کر دیا ہے یہاں پہ اس کو میں نے زمین کھو دیا ہے اور جو بوتل کا ڈککن والا سرہ ہے نا اس کو میں نے زمین کے اندر تھوڑا سا دبایا ہے کھوڑ کر اور اس کے پتھر رکھ کر میں نے اس کو بلکل برابر کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر پتھر ڈالیں گے تاکہ یہ جو ہے نا بلکل ہرے بھی نہیں کیونکہ یہ جو برتن ہے یہ ڈھککن والی سیڈ کا ہے جو کہ ادھر ادھر سیڈ پہ ہو سکتا ہے اس لئے ہم اس کے اندر پتھر کافی ڈالیں گے تاکہ کوئی ٹینشن نہ دیں یہ دیں یہ میں نے دیا اب یہ برتن ویسے ہل نیلا لیکن ابھی بھی اس کے آس پاس مزید پتھر لگاؤں گا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں لگا کے میں جی تو دوستو ہم اس ٹیم جو کہ مکمل کر چکے ہیں دوسرا پارٹ اب آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ میں نے جناب پتھر اس کے اندر ڈالیں اچھی طریقے سے تاکہ یہ گرے نہیں اور اس کے آس پاس مکمل مضبوط جگہ بنائی ہے تاکہ پرندے یہاں پہ یہاں پہ آس پاس بیٹھ کے آرام سے پانی پی سکیں چلو میں پانی ڈالتا ہوں پانی دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ ہم جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس کو مکمل یہاں کے کربے میں یہاں پہ اتفاق پھٹا پھٹا پٹا چلیں پرندوں کو یہاں پہ چیلنج ابھی ہم چلتے ہیں دو اور جگہ پہ رکھنا ہے چلو چلتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں آگے جی دوستو تو تیسرا جو کہ ہم نے رکھنا ہے یہاں پہ برطن درختوں کے درمیان میں اور کیونکہ یہاں پہ پرندے جو ہے نا بہت زیادہ ہیں سیڈ پہ چڑیاں ہو گئی بل بل ہو گئی یہ بہت زیادہ پرندے ہیں چلو رکھ کے دکھاتا ہوں جی تو دوستو ہم اس ٹائم اپنا جو تیسرا برطن بھی یہاں پہ پتھر اگٹھے کی ہے دقریبا مجھے پونا گھنٹہ لگ گیا پتھر کٹھے کرتے کرتے اور بڑی مشکل سے میں نے یہ کور کیا ہے اور ابھی ہم اپنا یہ تیسرے برطن میں پانی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن اور یہ لیں جی یہ پانی ہو گیا پورا اور ابھی ہم ایک اور بوتل پھار کے لے کے آئیں گے جو کہ اس کے آس پاس پانی ثوڑا سا پھینکیں گے اور آخری اور لاسٹ برتن ہمارے پاس بچے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس جگہ پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں دوستو اس ٹیم جو کہ میری حالت ہے نا وہ بہت بری ہو چکی ہے پانی بہت دور سے یہ دیکھیں پارکے لکھے آنا پڑا اور یہاں کوئی آس پاس جگہ بھی نہیں ہے تو پسینے سے میری شرٹ بھی بلکل پھوک گئی ہے اور بلکل اس ٹیم بہت برا حال ہے تقریباً تین گھنٹے سے میں لگا ہوا ہوں یہاں پہ تو ہم آگئے ہیں آخر کار اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا لیکن اس کے آس پاس جو ہے نا وہ تھوڑا سا پانی میں نے پھینک رہا ہے اس کے بعد آخری یہ لیں انڈ ہے دوسری سیڈ گا اور یہاں پہ درخت ہیں کافی سارے اور پرندوں کے گھونسلے بھی ہیں تو ہم یہاں پہ پانی رکھیں گے چلو دکھاتے ہیں آپ کو جی تو دوستو ہم اس ٹیم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کھدائی کیا تھوڑی سی تاکہ جو ہے نا پرندوں کے لیے جو یہ برتن رکھیں گے نا وہ اس جگہ سے ہل نہ پائے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے آس پاس ہم مٹی بھر دیں گے اور اس میں یہ ہوگا کہ برتن بلکل نہیں ہلے گا پانی ڈال دیں گے پتھر ڈالیں گے چلو دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح یہ دیکھیں جی ہم اس میں سب سے پہلے یہ پتھر لے کے آئے ہیں ہم یہ ڈالیں گے بسم اللہ اس پہ ہم پہلے بلکہ مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بلکل ایک جگہ پہ ٹھہر جائے بسم اللہ اس میں ایک دو پتھر اس جگہ پہ تاکہ یہ بعد ہمیں بلکل ہل نہ پائے اس کا پکہ بنوبرد کریں گے انشاءاللہ یہ ہے اس سیڑ پہ اس کے بعد اس سیڑ پہ اور ایک پتھر ادھر رکھیں گے اس کے بعد ڈالیں گے مٹی یہ دیکھیں ابھی اس کے آس پاس مزید پتھر میں لگاؤں گا بھی جی تو دوستو ہمارا آخری اور چوتھا برتن اس ٹائم جو ہے مکمل ہو چکا ہے ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور چلیں گے ہم نماز کی طرف ہنگے ہماری نماز کا ٹائم ہوگے بسم اللہ سہارا پانی دری آس پاس بلوینے تک ہے ہموں کو بھی پسا چل جائگا چیلنج یہ ہمارا پانی مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں کسی اور پارک میں جگہ میں ملیں گے اوکی اللہ حافظ دھوم یاد رکھیں